جہند نمسکار میرے سیسے سینئے سواگت آپ سب کا اپنی یوٹیوب چینل کمانڈ ہو کے دوستوں آج کا ہمارا ویڈیو اسپیسلی اسنسی جیڈی کی کٹوپ کو لے کر رہے ہیں کٹوپ کو لے کر ویسے آپ نے وہ سارے ویڈیو دیکھ لیے ہوں گے میں نے بھی پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا لیکن اب بیس ہزار پدھ بڑھ گئے ہیں تو اس کے بعد میں اب کس راجے کی کٹوپ فیجگل کی کتنی رہ سکتی کیونکہ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنایا تھا وہ فائنل کٹوپ کے آس پاس کی آپ کو کچھ چیزیں بتایا تھی اب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ہر ایک اسٹیٹ گا کہ فیجگل کی جو آپ کی کٹوپ ہے وہ کتنے نمبر کے آس پاس رہ سکتی ہے کن کن بچوں کو ہنڈیڈ پرسنٹ تیاری کرنی چاہیے اور کون بچے رشیت ہو سکتے ہیں کہ ان کو فیجگل کرنے کے لیے بلایا ہی جائے گا ہنڈیڈ ان ون پرسنٹ تو یہ ویڈیو آپ آرام سے دیکھنا آپ پورا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھانے والا ہوں دیکھو لڑ دو پچھلی بار کی جو فیجگل کی کٹوپ گئی تھی وہ ویسے تو اب تک یہ ایسے جیڈی کی فیجگل کی کٹوپ میں سے سب سے ہائیس کٹوپ تھی آپ کو پتا ہے پچھلی بار لگ بک پچاس زار پدوں پر بڑھتی تھی اس سمیں تک مارک بھی پانچ زار پدوں پر بڑھتی تھی لیکن پچھلی بار کیا تھا کہ ایس کا جو کرائیٹریہ تھا وہ اٹھارہ سے چھبیس سال اٹھارہ سے چھبیس سال اس بار بھی پتھ لگ بک پچاس زار کے پہنچ گئے یعنی چھین ہی ہی ہزار کچھ پوسٹ ہو گئی ہے اس بار جو ایس کرائیٹریہ ہے یعنی یہ چھبیس والا یہ جو ایس کرائیٹریہ ہے اس بار یہ اب اس بار اٹھارہ سے تی بیس ہو گیا یعنی تین سال اوپر کے ایس میں کٹوپ تھی کر گئی ہے اس کے علاوہ جو فیجگل کی کٹوپ ڈپینڈ کرے گی وہ میل ڈپینڈ کرتی ہے پیپر پر اس بار جو پیپر کا لیبل تھا وہ پچھلی بار کے پیپر سے تھوڑا سا آسان تھا یہ میں آپ کو بتا دوں کئی بچے یہاں بھولیں گے سر بہت آسان تھا تو میں بتا دوں نہیں بہت آسان نہیں تھا کچھ آسان تھا پچھلی بار کے پیپر میں میت کے کچھ کیوشن بچوں کو پریشان کر رہے تھے لینٹھ کیوشن تھے اس بار میت کے کچھ کیوشن نہیں آئی بس یہی فرق تھا باقی ہندی کا پیپر ایجیٹیز تھا اور کچھ پچھلی بار ایک دو ہندی میں بھی آخرین آئی تھی جو اس بار نہیں آئی باقی جی کے سیم تھی اور ریزننگ سیم تھی میں جو فرق تھا میت کے دو تین کیوشن کا لگا لیجی ہے ہندی کے ایک دو کیوشن یعنی ٹوٹل پانچ کیوشن کا فیر سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی فیر نہیں تھا باقی اسے سی کا یہی لیول ہے اور اسی لیول کا ایکزام ہوتا ہے ساتھ ہیزار دو آپ سب کو بتا دوں جو بچے بھی اسے جی ڈی کی تیاری کر رہے ہیں ان سب کو بتا دوں یہ ایس چند پبلکیشن کے دوارہ اسے سی کے لیے بہت شاندار بک کومبو ہے یہ بکس آپ لے سکتے ہیں یہ آپ کی جو پچھلے سال کے پیپر ہے جیسے اس میں ایسا سی سی جیل کے پیپر ہے سی ایچ ایسل کی پیپر ہے ایسا سی جی ڈی کی پیپر ہے سی پیو کے ایسا سی ای ایم ٹی ایس اور اسٹینو گراپر ان کے اولڈ پیپر دیئے ہوئے ساتھ ہی آپ کو اس کی ٹیٹسریز بھی بلکل فری مل جاتی ہے جب آپ بک لوگیں تو اس میں ایک کیوار کوڈ آئے گا اس سے آپ کو ٹیٹسریز بھی بلکل فری مل جائے گی جو بھی بچے ایسا سی یہ بھاگے آنے والی کی تیاری کریں گے دونوں بھائی لینگل ہے یعنی ہندی اور انگلیس دونوں میں یہ بک ہے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لارد تو اس کے لیے میں ڈسکریس میں میں لنک دے رہا ہوں امیجن اور فلیپ کارٹ دونوں جو کیسے لے سکتے ہو کافی اچھی بک ہے بھائی یہ آپ کی اگر اچھا ہے پڑھنے کی تو آپ یہ بک مانگ آ سکتے ہیں اب ہم بات کریں آندھا پردیشی فیجیکلک کا ٹوپ تو جو اس بار جا سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اگر پورسوں کی دیکھیں ایسی کے ٹیک ریسے اگر ایسی کے ٹیک ریسے دیکھیں اٹھاون پوائنٹ بیٹر ایڈیویس کی دیکھیں تو باون پوائنٹ چھن میں او بیشی کی چھا سٹ اور جنرل کی بیٹر نمبر تک رہ سکتی ہے ٹھیک ہے پورسوں کی اور وہیں مہی لاؤں کی چھن میں چو سٹ ایک سٹ انساٹ گن سٹر اور اسی ٹھیک ہے لارد اچھا م سے پورسوں کی فیجیکلکی جو کٹھوپ ہے وہ کس انگ کے آج پاس ہے جا سکتی ہے وہ آپ دیکھ لیجی اچھا مچے اگر ہم بات کریں تو سیتالیس پورسوں کی مہی لاؤں کی پیتالیس کے آج پاس جن کے نمبر ایک سٹ میں سے ان کو فیجیکلکی لیے بلائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس سے دو تین انکھ اوپر نیچے ہو ویسے بہت کم چانسے کی اوپر نیچے ہوگا ٹھیک ہے ایک دو نمبر کا آپ پھر سمجھنا ہے اس میں ایک دو نمبر کا کھیل ہو سکتا ہے یہ کوئی کریکٹ ٹانکڑے نہیں ہے میرے جو ہم کو لگتا ہے انموانیت وہاں پڑے لائے ہونے ہیں ٹھیک ہے اب تک کیوں جو ڈیٹیلیں ہیں ان کو دیکھ ہر ایک سٹیٹ کا اس میں ایست کہٹے کیسے اگر آپ بات کریں تو سیتالیس لڑکیوں کی بھی سیتالیس کے آج پاس رہ سکتی ہے ای ڈویوی habarts کے ایسیوا ویسی Lorenz کے ایسیل لاڑکی بھی ایک تالیس یا بی آج چ está ہو سکتی ہے او بی سیلا لڑکیوں کی بھی سیم آج سٹالیس یا پیتالیس کے اراؤنڈ اسی بیچ میں رہے گی اور جنرل کٹیگری سے چھپن یا ساٹھ مان کے چلیے ساٹھ سے اوپر نہیں جائے گی اسم سے چھتیس گڑھ کی اگر ہم بات کریں پورسوں کی پہلے بات کرتے ہیں ایسی کٹیگری کی چھیتر نمبر کے ہاتھ پاس جا سکتے ہیں جن بچوں کے نمبر ہے اس نے فیزیکل کی تیاری کرنی چاہی ہے ایسٹی کٹیگری سے اگیتر ایڈیویس سے چالیس اوپیسی سے اٹھینسی اور جنرل سے اٹھینسی پوئنٹ چھتالیس یعنی لگ بگ نمبر اگر ہم لڑکیوں کی بات کریں چھتیس گڑھ سے لڑھ لی تو اکیسی جا سکتی ہے ایسٹی ایسٹی تیتر ایڈیویس چالیس اوپیسی ترانمی اور جنرل برانمی اس بار ایڈیویس کی تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے بھائی لڑکیوں کیوں کیونکہ پچھلی بار کئی بچوں نے اس ایڈیویس بڑھایا نہیں تھا اور بڑھتی میں انہوں نے یوز نہیں کیا تھا لیکن اس بار سب سمت گئے تھے پچھلی میریٹ کو دیکھے اس بار سب نے بنا لیا ہے بھائی اگر ہم دلی کی بات کریں فیڈیگلی کٹوک تو ایسٹی کٹیگری کے ایک سو پانچ جا سکتی ہے ایسٹی کی ایسٹی سے پچھے سی کے بیچ میں ایڈیویس کی چھنے سے سو کے بیچ میں اس بار آپ کم سے کم پانچ کولس کر لی جیے اور اس میں میں ایکسٹر بتا رہا ہوں او بی سی کی ایک سو ایٹ یا اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے جنل کیٹیگری کی ایک سو گیارہ لیکن جو میں آپ کو بتاؤں ایسٹی کٹیگری اس بار ڈاؤن ہوگی ایک سو پانچ جیسے میں نے نکال دا پچھلی آنکڑوں کے حساب سے لیکن میں جو لگتا ہے کہ اس بار سوک سے اوپر نہیں جائے گی اس کے پیچھے ریجن ہے کہ جو پیچھلی بار تھا وہ ایسٹی کٹیگری کو تین سال کار اس سے بڑھ گئی تھی وہ ایسٹی کا کرائٹیریہ لگ وقت تیس سال سے بھی اوپر چلا گیا تھا اس وجہ سے پیچھلی بار زیادہ گئی تھی اگر ہم لڑکیوں کی بات کریں دلی سے لڑ دوں تو ایسٹی کٹیگری کی ایک سو نو تک رہ سکتی ہے یا اس سے نیچے اوپر نہیں جائے گی اٹھتر ایسٹی کی او بی سی کی ایک سو گیارہ اگر آپ بچوں کو دیکھو گے نا ایسٹی کا ڈیڈی کٹیگری میں اس سمیں ایسٹی کے مطلب دو بیچ کمپلیٹ ہو چکے بند رکھیں اگرسٹ والی ویکنسی کے لیے ابھی اوپ لائن میں اتنا بچوں کا خریج ہے اور اون لائن بھی کئی بچے میں دیکھا ہوں جوڑے دیتے ہیں ابھی سے ان کو پتہ ہے سال سال پر آپ بچے تیاری کرنے لگے ایسٹی جیڈی کی پہلے تین مہینے چار مہینے پانس مہینے زیادہ بچے نہیں کرتے تھے لیکن جیسے اگنیویر لاغو ہی اب ہر بچہ کم سے کم ایک ایک سال تک تیاری کر رہا ایسٹی کی جس دن ویکنسی کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے اگلی ویکنسی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں وہی سیسے بڑیہ طریقہ ہے اگر آپ نہیں لگے تیاری میں تو لگ جائے گی لڑنا اگر آپ کے نمبر اس کے حساب سے نہیں ہے فیسیکل کا ٹوپ اگر ہم بات کریں گجرات کی اگر ہم بات کریں مہینے لاؤں کی تو سٹھ سٹھ انساکھ ایک آنٹ پوائنٹ تیس پین سٹھ اور بہتر اس میں جو سب سے بڑا انکیزمنٹ دیکھنے ہوں ملے گا ایڈو بلوس میں ضرور پلس تین ہو سکتا ہے ہماشر پردیش ہماشر پردیش ہماشر پردیش اگر اس پاس فیجیکل جو کٹوپ ہے وہ کیا رہ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں نبگا کے آس پاس رہ سکتی ہے ایڈو بلوس کی اکران میں رہ سکتی ہے او بی سی کی بران میں اور جنرل کیٹیگری کی ایک سو پانچ رہ سکتی ہے ٹھیک ہے یا اس کے آس پاس رہ سکتی ہے لڑکیوں کی بات کریں تو ایسی کیٹیگری کی تین ہی رہ سکتی ہے او بی سی کی اکران میں اور جنرل کیٹیگری کی ایک سو ایک کے آس پاس رہ سکتی ہے جمو اینڈ کشمیت ایسی کیٹیگری پردیشوں کی نمبر ایس تی کی ایک سو ایک یا ایک سو دو کیا سپاس ایڈو بلوس کی اکران میں او بی سی کی بران میں اور جنرل کی ایک سو پانچ جو میں آنکھ میں بتا رہا ہوں اس کے حساب سے اگر آپ کے نمبر ہے تو آپ کو فیجیکل کی تیاری شروع کر دینے چاہیے کہ آپ فیجیکل کی کٹھوپ میں پکا آپ کا نام آئے گا لارے اگر مہی علاقی بات کریں تو تین سے کی آج پاس ایسی کیٹیگری او بی سی کی اکران میں اور جنرل کی ایک سو ایک اور ایک سو پانچ کے بیچ میں لدہ کی ہم بات کریں تو زیادہ نمبر نہیں ہے اور پوری کی پوری میرے کی سیتالی سے پچاس کے بیچ میں رہے گی بھائی سب ہی کیٹیگریوں کی اس سے اوپر نہیں جائے گی وہیں منیپور کی بات کریں شیم ہے پچپن کے اراونڈ رہے گی سب ہی اکرجیوں کی میرے kim سے اوپر نہیں جائے گی چاہیے کوئی چیسی بھی کیٹیگری ہو میگیلے کا ٹ ہے گل سیتالی سے اوپر نہیں جائے گی چاہیے وہ کوئی چیسی بھی کیٹیگری کیوں ڈا ہو چالی سے بھیانس کے بیچ میں پوری پوری کٹھوپ range جن بھی بچوں کے ہے وہ تیاری کرتے ہیں یہاں پر جنرل کیٹیگری کی پچھلی بار سوڑھی میری زیادہ سے لے گئی تھی لیکن اس بار جانے کے چاند سے اس کام ہے اس بار ساٹھ سے اوپر نہیں جائے گی جنرل کیٹیگری اگر آپ اڑیشا کی بات کریں تو اڑیشا میں ایسی کیٹیگری کی پینشت کے آج پاس فیزیکلی کٹوپ رہے گی ایسٹی کی ستاون ایڈیو ایڈیو ایس کی اگیتر پلس پانس سکتی ہے اگر ہم بات کریں مہیلا کی تو ایسی کیٹیگری مہیلا اوڈیشا سے گنشتر ایسٹی کے ساتھ ایڈیو ایس کی اگر ہم بات کریں تو چوتھر پوائنٹ ساتھ اور او بیسی کی ہم بات کریں چوریہ سی اور جنرل کی بات کریں تو نببہ کے آس پاس رہ سکتی ہے اوڈیشا دیار رکھنا پنجاب کے اگر ہم بات کریں تو مجھے لگتا ہے پنجاب سے ایسی کیٹیگری پورس کی جو کٹھوپ ہے وہ بہن سٹھ سے پینٹھ کے بیچ میں رہنے والی ہے لارڈو ایڈیو 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 اس بار بڑھنے گی پچاس کے آس پاس تک جائے گی جنگ کی پچاس نمبر ہ ان کو اوڈیشا کی بیچ میں اور جنرل تیتر سے پچھے تر کے بیچ میں رہ گی ٹھیک ہے لارڈو اگر ہم یہی مہیلا یہ بات کریں تو مہیلا ایسی کے ٹیگر کی اگیتر کے آس پاس جا سکتے ہیں کہ پوشٹ ویکنسی وہاں سے کم آتی ہے اگر ایڈیویس کی بات کرے تو بہن شاٹ او بیسی کی بات کرے تو اگیتر اور جنرل کی بات کرے تو بیانسی سے پچھینسی کے بیچ میں پنجاب کی مئیلاؤں کی جا سکتی ہے اتراخنڈ کی وہیں بات کر لیں تو لاردو اتراخنڈ والے دیان رہنا سبی کی سبی جو اس نمبر سے کرے اوپر آپ کے نمبر ہے تو آپ ہنڈر پرشنٹ پیجیل کی تیاری شروع کر دیجئے ایسی کے ٹیگری اکران میں ایس تی ایکسو آٹھ ایڈیویس ایڈیویس ایکسی آنڈ میں سے سو کے بیچ میں او بیسی شتیان میں سے سو کے بیچ میں اور جنرل ایک سو دس پوشوں کے لیے مئیلاؤں کے لیے بات کریں تو ایسی کے ٹیگری نبہ ہے ایسی کے ٹیگری اٹھتار start ایک سو ساتھ کے عرص پاس کا ٹاپ رہ سکتی ہے یہ نمان آپ کو صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ فیجیکل کی تیاری کر سکو کٹو بتانے کا مکھے ادرس یہ ہے تاکہ آپ اپنی فیجیکل کی تیاری کر سکو آپ کو پتہ چل سکے کی میری فیجیکل کی نہیں کیوں کیوں کی کئی ایسے بچے ہوں جنہوں نے ڈیلی پولیس میں کئی بچے اگری کریں گے اس بات سے کئی بچوں کا جیون خراب ہو گیا ان کو ایسا لگا کہ میریٹ زیادہ جائے گی اور جب فائنل ایجنٹ آیا تو میریٹ گئی نہیں دو انگ بھی اوپر نہیں چاڑی پھر بعد میں بہت پستہ آئے تو آپ کو پستہ نہ آنا پڑے کیونکہ آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس لئے آپ کے لئے محنت کی گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے محنت کی اس کو آپ سرائے بھی اور جب جس دن کٹوپ آئے اس سے آپ اس کو ملائے بھی آپ کو اس کے اوپر نیچے زیادہ نہیں ملے گا شیئر ملے گی اگر ویشت بنگال کی دیکھیں تو اوبرول ویشت بنگال کی ایسٹ کیٹیگری 64 ایسٹ کیٹیگری کی ستر پوچھوں کی ڈیوپلو اس کی لگ بق باؤن سے پسپن کے بیچ میں اوو بی سی کی اڈ سٹ اور جینرل کی پچھے ستری میں لوگ بات کر رہے تو اڈ سٹ ایسٹ کی پچھے تھر ایڈیوہوج کی پچھپن اور او بی سی کی ستر سے بہتر کے بیچ میں جنرل کٹیگری کی چھیہ سی سے 70 جار کھنڈ والے دھان ٹھنا لارگا ہوں آپ کی کٹھوپ کتنی سا سکتے ہیں دیکھو جار کھنڈ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں ایک سی کٹیگری کی تو چھتر سے ستتر کے آس پاس آپ کی فضلی کٹھوپ رہے گی ایسٹی کٹیگری کی ایسٹی کٹیگری کی ایڈیویو از کی ہم بات کرے تو بایان آسی او بی سی کی بات کرے تو سو جنرل کٹیگری کی ایک ایک سو پانس کے آس پاس کٹھوپ رہنے کے پورے پورے چانس ہے اگر بہار تک کٹوپ آپ کی رشتی ہے بہار بہار والے پک پکے ڈھان دینا بھی لڑی دو جس نے بھی بہار سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کی اسے اوپر نمبر ہے تو آپ کی فیجیکل کی تیاری شروع کر دینے چاہیے جان رکھنا بھائی پورا دھان صحیح کی اس تی کے طرح نہیں ہے تو نمبر نمبر آپ کی ہیں تو آپ کو فیجیکل کی تیاری کردینی چاہیے ڈیٹیک ہے کہ 103 نمبر ہے تو آپ کو فیجیکل کی تیاری کر دینے چاہیے شروع ای ڈیو سے 109 روز?] نمبر ہے تو تیاری کرنی ہے لڑکوں کو 6011 سو پر تجاری کرنی اور جنرل میں ایکسو پندرہ سے 120 بچوں کو تیاری کرنی چاہیے اگر ہم بات کریں میں اگر آپ کے لقبک 80 نمبر ہے تو آپ کو تیاری کرنی چاہیے اسے کم سے کم ستانوی سے سو کے بیچ میں حونے تھی یہ 208 حونے تھی بیچ میں اور جنرل کیٹگری میں لڑکیاں 110 کے آس پاس ہونی چاہیے تب بھی آپ کی جب لیگ والی فائی ہوں گے مہنی سے جتنے بچے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم ماننے تو لگ بگا آپ مان کے سکتے ہو اسی نمبر کے اراؤنڈ ہے پوری کی پوری میری سبھی کٹیگریوں کی اسی کے آس پاس ہے تو اس کو آپ اسین کا آپ کے ہیں تو آپ کو فیزیکلی تیاری سو کر دینا چاہیے مدی پردیش سے اگر آپ ایسی کٹیگری سے ہیں تو ایک سو چار سے اوپر نمبر آپ کے ہونے چاہیے تب ہی آپ فیزیکل کے لیے کوالیفائی ہوں گی ایسی کٹیگری سے آپ کے کم سے کم ہونے چاہیے مدی پردیش سے مائلون کے bumper صدوں پر بڑھتی آئے گی اگست میں اس کے فورم برید آئیں گے جنرلی فروری میں پیپر ہوگا لار دوں اس کے لیے آپ کو الٹ ہو جانا چاہیے اگر ہم بات کریں مدی پردیس میں مائلوں کی تو ایسے کیٹیگری سے ایک سو چار ایسے تیسے لگ بگ نبائے ایڈیوی سے ایک سو بارہ او بی سی سے ایک سو سترہ اور جنرل سے ایک سو انیس یعنی اگر ہم اور اور پوری میریٹ دیکھیں مدی پردیس میں لڑکیوں کی میریٹ لڑکوں سے زیادہ جاتی ہے اور اس بار بھی پورے چانچ ہے یہ لڑکیوں کی میریٹ لڑکوں سے زیادہ نکلے گی دیکھ لو آپ سمجھ یہ بات کو اگلی بار بھی پورے پورے چانچ ہے راجستان تو بھائی راجستان وارے گھان رکھنا بھائی کہ کٹے شیخہ باٹی ہے تو کٹے بولی مار باڑی جیپر کی شیٹی گلا بھی ماری راجزانی کرو رام رام شا کرو کھا مہاں گھانی آو سا جی مو سا جی مو دار باٹی if you want some more come to run thambo یہاں پہلے سے یہاں ہائنے سے ہیریٹیج بھی یہاں کا سب سے فائنے سے ہر چیز میں دکتا کلچر everything high class nothing والگر لک 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 مائی برادر ہی رشپت اور مادر کے سریع بالم آو جی ماری گھوم مار چھین کر آ لی جی تو بھائی راجستان وارے دیکھ لو راجستان میں ایسی کٹیگری پورسوں کی میریٹ رہے سکتی 105 ایسی کی 112 ایسی کی 111 سے 115 او بی سی کی 111 سے 123 اور جنرل کٹیگری کے 122 سے 125 اگر ہم مہیں بات کریں مہی لاؤں کی تو راجستان میں ایسی کٹیگری کی 91 سے برانم ہے ایسی 101 ایسی 100 سے 105 او بی سی 111 112 اور جنرل کٹیگری 114 کے آس پاس رہ سکتی ہے راجستان والے اگر اس سے اوپر نمبر ہے تو فیزیکل کے تیاری شروع کر لینا دیاں رہنا اس سے اوپر کٹوپ جانے کے تانسے بہت ہوئے کم ہے یہ لاس پک ہے اگر ہم اتر پردیش کی بات کریں ایسی کٹیگری 109 ایسی 103 ایسی ایسی %102 سے 125 او بی سی 121 اور جنرل 100 تے بیش ایسی ایسی کی میرٹ جانہ رکھنا لاؤں میں لاؤں گے بات کریں تو ایک سو چار ایسی ایسی کی ترانم ہے ایسی سترہ سے 120 ماردہ موٹی ہم نے سب ہی اسٹیٹ کور کور کر لئی ہیں جتنے بھی شہرط میں ہمارا ویڈیو جاتا ہے اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اسٹیٹ رہ گیا جہاں پر ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کا نہیں بتا پائے تو آپ کمنٹ میں بتانا لات لوں یہ جو میرے آخرے بتائیں یہ آپ کی مدد کریں گے فیجیکل کی تیاری میں کہ آپ اگر اس سے اوپر آپ کے انکھ ہے بھنے ایک انکھ بھی اس کا مطلب آپ فیجیکل دینے دینے تو پکا جاؤ گے سمجھ کے بعد کو فیجیکل دینے تو پکا جاؤ گے اور جن کے اس سے کم ہیں ان کو اگلی بھرتی کی تیاری شروع کر دینے لائے لیں دیں پھر بعد میں آپ کے پاس میں سمیں نہیں رہے گا سمجھے بات کو جے ہند جے بھارت